بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چاند کا عمل ہے ہر روز رمضان کا دیکھیں پہلے دن رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آتا دوسرے دن بینے نظر آتا تیسرے دن کا یہ وظیفہ ہے رمضان کا چاند اور بہت اہم وظیفہ مختصر سا ہے اور بے بہا قیمتی اور تیز بہا عمل ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفہ عمل آپ کو میں سمجھانے کے لئے وظیفہ کہتی ہوں لیکن یہ عملیات کی ایک قسم ہے اسم آزم کا بہت زبردستی وظیفہ جنہاں کو ہوتا ہوں لا الہ الا انتہ سبحانہ کینی کنٹو منہ سالمین ایک پانی کا بول لیں پانی کا بول لیں کہ آپ اس کو پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ پاس رکھ کے آپ نے اس کے پر پڑھائی کرنی ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کینی کنٹو منہ سالمین پڑھائی ساتھ سو چھاسی مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی آپ نے بڑے رام سے بیٹھ جانے بات نہیں کسی سے کرنی پاس نمک رکھ لینا ہے اگر آپ کا موہ پوشک ہوتا ہے تو تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے ہیں پانی نہیں پی سکتے ہیں کوئی گوشت ہو گیا نہ آپ نے کھایا ہو اگر کھایا ہے تو افتاری میں کھایا ہو سہری میں مجھے کے بھی استعمال نہ کریں اگر گوشت بنا بھی ہے تو وہ بھی نہ استعمال کریں ٹھیک ہے صرف گوشت کا تھوڑا سا پرحیز کریں تو اس میعظم وہ خود بلد وہ خود آلہ تو آپ نے پانی کا ایک بول لے لینا ہے اب اس پانی کے بول کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنا ہے بوٹل بھی لے سکتے ہیں کوئی آپ پانی کی جو ہے آپ بوٹل کا استعمال کر سکتے ہیں گلاس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ پانی کی ضرورت ہے تو ایک چھوٹا سا بول لیں آپ پانی کے اندر ایسا مطلب کہ آپ کا یہ ہوگی آپ کا چہرہ اس کے اندر ہلکا سا نظر آ رہا ہو بسے چھت پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے گھر کی یہ تو کمرے میں ہلکی سی لائٹ آن کر کے تو پھر یہ عمل کریں ٹھیک ہے پانی کے اندر آپ کو محسوس ہوگی آپ کا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر نہیں بھی نظر آ رہا ٹھیک ہے لیکن پانی کے اندر کوئی مطلب کہ یہ ایسا ٹھہرا ہو ہو کہ وہ ہیل نہ رہا ہو بس اس چیز کا خیال تک ہے آپ نے جو ہے آیت کریمہ پڑھنا ہے اللہ الہی نینتر سبحانہ کے نیکن دو میرے ظالمیں آپ نے پڑھ پڑھ کے آپ کے دل میں جو ایک ایک عمل ہے مطلب کہ آپ کی جو خواہش ہے آپ ایک لیں نہ کہ دو تین اکٹھی کر دیں پہلے ایک خواہش کو پھورا کروائیں ٹھیک ہے یہ آپ کو خیران رہ جائیں گے کہ صبح کے ٹائم جب آپ اٹھیں گے سوکے سہری وغیرہ آگے نماز وغیرہ عبادت کر کے یقین مانے آپ کا کام ہو جائے گا رزق کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں اولاد کے حصول کے لئے بھی کر سکتے ہیں شادی اور جو ہے جو لوگوں کی اپنی پسند کی شادی کیا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی شریعت کا خیال رکھے وہ اللہ کی رضا کے لئے بتلگ کے کسی اچھی جگہ بچ جاتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے وہ بھی کر سکتے ہیں عشتوں کی بندیش کے لئے بھی کر سکتے ہیں کوئی بیمار ہے تو وہ پانی اس کو پلا دیں آپ اس کے لئے ایک دن کے اندر اس کو واضح فرق اور تین دن کے اندر اس کے ساری بیماری ختم ہو جائے گی اگر شادی وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے پانی گھر میں رکھیں روز اپنے گھر میں اس پانی کے چھٹے وغیرہ لگائیں اگر کسی ایک کو پیارے کو بلانا چاہتے ہیں یا وہ دور ہے تو اس کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں صرف رمضان کا یہ وظیفہ ہے رمضان کا جو چاند ہے وہ مطلب کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہو چاہے وہ تحجد کے ٹائم آپ دیکھیں اٹھ کے یا بارہ بجے آپ دیکھیں لیکن چاند کا دیکھنا ضروری ہے پھر یہ عمل کرنا ہے پانی کو آپ نے جب آپ پوری ایک دفعہ جو ہے اس میں آزم پڑھ لیں گے ساسو چھے سی مرتبہ پھر آپ نے آخر میں پانی کو اتنا چمچ لے لیجئے بے شک اپنے ہاتھ کی انگلی بھی لے سکتے ہیں چمچ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لے گئے یہ پینسل کی بیک بھی لے سکتے ہیں بس پانی کو آپ نے اتنی زور سے ہلانا ہے اتنی اُت تصور ملا کے جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں بس اللہ سے بات کریں اللہ تعالیٰ کو حاضرہ سے سمجھیں کہ اللہ پاک آپ کے پاس ہی ہیں اور کہیں یا اللہ یہ فریان پوری ہو جائے آپ یقین مانیں آپ کی بہن اس بات کی گرانٹی دیتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے کلام میں خود طاقت ہے آپ یہ وظیفہ کریں آپ کا یہ ایک دن کا عمل ہے آپ کی صبح بھی نہیں ہوگی اور آپ کا جو اللہ پاک کے طرف سے رحمت اور برکتیں اور عمل پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک لفظ نہ کم ایک لفظ نہ زیتہ زیتہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کم نہیں ہونا چاہیے مقدار کم نہیں ہو ساتھ سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ کی مقدار ہے تو اسی سے کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے روز کر سکتے ہیں اگر ایک خواہش پوری ہو جائے تو روز کر سکتے ہیں دوسری خواہش کے لئے کر سکتے ہیں تیسی خواہش رمضان کے تیس روزے تو یہ خواہش ضرور پوری کریں یہ بہت عالی وظیفہ ہے آپ کو آئی تک کبھی کسی نے نہیں بتائے ہوگا اس میں عالی وظیفہ تو اللہ سے مدد مانگے نہ کہ لوگوں سے ہاتھ پھنائیں اللہ پاک سے فرمایا اللہ پاک سے دعا کیا کریں گے یا اللہ پاک اپنا محتاج کریں کسی کا محتاج نہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یا انترکھے گا اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اپنی اس پہن کے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے اس دخارے کی ضرورت ہے رحمت اور برکتوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے دعا کے لئے ہم اپنے مدرسے میں دعا کرواتے ہیں تو آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں مدرسہ عائشہ تلیل بنات مدرسہ فاطمہ تو زہرہ لیل بنات ہمارے دو مدارس ہیں جو ماشاء اللہ اس پر بچی ہیں جو رہائشی بچی پڑتی ہیں تو ان سے دعا وغیرہ کروائی جاتی ہے آپ کے لئے تو آپ بھی ضرورت دوارے خیر میں حصہ لیں اتنا خیار لکھئے گئے جزاک اللہ خیرہ